موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہ عجمعین اما بعد فحوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایوہ الناس قد جاعتكم موعظتم من ربكم والشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین وفی موزین آخر قل لا اسألکم علیه عجراً إلا الموتتا فی القربا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی جل عمین المتین کریم ونحنو على ذلك المن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی جا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وصلموا تسلیم اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد مبارک وصلموا صلو علیه صلو علیه وصلاة 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 ونلیك یا رسول اللہ صلو اللہ علیه وصلم حضرات آج کا یہ پروگرام جناب عبدالعلي دادا کے رسال سباب کے لئے منقب کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منقب فرما دے اور ان کی قبر کو جنت الفدوس کا علا جگہ بنا دے میں نے قرآن مقدس کی دو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ایک کا تعلق اہلِ بیتِ اتحار کے فضائل سے ہے اور ایک کا تعلق قرآن مقدس سے ہے آج کی اس بدم میں میں فضائلِ قرآن وفضائلِ اہلِ بیتِ اتحار بیان کروں گا اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جہلیت کا دور تھا عرب کے لوگ کلام و سکھن کے تاجدار اور میدان فصحت و بلاغت کے سحسوات سمجھے جاتے تھے اللہ رب العزت نے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و مکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر قوم کے لئے ہر زمانے کے لئے تمام روحانی اور جسمانی امراض کے لئے نسکہ شفا ہے یاد رکھئے یہ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار موجزات میں سے ایک عظیم الشان موجزہ ہے یوں تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو موجزات عطا فرمائے اور ہر نبی اور رسول اپنی اپنی امت کو اس موجزے کو دکھا کر ایمان لیاتے تھے ہر نبی اور رسول اپنی اپنی امتوں کے سامنے اس موجزے کو پیس کرتے تھے اور ان کی قوم اس موجزے کو دیکھ کر آپ پر ایمان لاتی تھی اور یہ بھی بات یاد رکھئے کہ جس زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ عروج پر ہوا کرتی تھی اسی اعتبار سے اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو موجزہ عطا فرماتا ہے جیسا کہ قوم سمود پتھروں کو تراش کر بہترین نقشے بنائیا کرتے تھے پتھروں کو تراش کر پہاروں کو تراش کر اس میں گھر محلات وغیرہ بنائیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے حضرت سوالی علیہ السلام کو وہ موجزہ عطا فرمایا کہ حضرت سوالی علیہ السلام ایک پتھر حضرت سوالی علیہ السلام نے ایک پتھر میں سے ایک زندہ اٹھنی نکال دی اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار موجزات بھی عطا فرمائے اور ساتھ حصہ قرآن مقدس بھی عطا فرمایا قرآن مقدس بہت برکت والی کتاب ہے قرآن مقدس یہ ایک ایسی کتاب ہے جب اس کو تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو سن کر کفرے کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اسلام کے ایالے میں آجاتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب نجاسی بادشاہ حفشہ کے دربال میں تشریف لگئے اور آپ نے سورہ مریم کی آیتوں کو دلاوت فرمایا تو نجاسی بادشاہ پر ایسی ذکت تاریح ہوئی کہ بادشاہ دونے لگا اور حضرت عمر وضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تے تو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سکتے دسمان تھے کہ آقا کائنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ادادے سے گھر سے چلے تے مگر جب انہوں نے قدعان مقدس کی آیتوں کو سنا قدعان مقدس کی تیراوت کو سنا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے اور عربہ بن ربیہ یہ ایک خطیب قریش اور عظیم ساہد البیان اور فصیح اللیسان شخص تھا جب اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ حام مین کی ابتدائی آیتیں سنی تو خوف دہ سب کے مارے اچھل پڑا اور گورہ حد کے عالم میں قریش کے سرداروں کے پاس آکر کہنے لگا کہ محمد جو کچھ کہتے ہیں خدا کی قسم نہ وہ شیر ہے نہ جادو ہے ان کے لبز میں ایسی پور تاثیر لذت موجود ہے جو دلوں موجود نہیں ہے اور ایک صحابی رسول ہیں حضرت سنمان بن سعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کو مجنون کہا کرتے تھے ایک ملطبہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو زمان بن سالبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مجنون سمجھ لیا اس لیے کہ آقا کائنات سید عالم کے پیچھے کچھ لڑکے کھیل رہے تھے اس بھیر کو دیکھ کر اس مجمع کو دیکھ کر زمان بن سالبہ رضی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان فرمائی اور قرآن مقدس کی آیتوں کو تلاوت فرمایا تو حضرت زمان بن سعیبہ رضی اللہ عنہ پر وہ اصل ہوا کہ حضرت زمان بن سعیبہ رضی اللہ عنہ اس قرآن کو سن کر ایمان یہ ہے قرآن مقدس کی تاثیر اس کے پڑھنے کی تاثیر کہ جب قفز کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن کی تاثیر کو سن کر سمجھ کر اُر پر ایمان لے آتے ہیں حضرت مطلب ایسی کامل و مکمل کتاب ہمارے پاس موجود ہے لیکن ایک ہم ہیں جو قرآن کے بتائے راستے پر نہیں چلتے ہیں قرآن کی تعلیمات پر امر نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جب ہم اس سے جو بھی سوال کرتے ہیں قرآن مقدس تمام سوالوں کا جواب الشاعت فرما دیتا ہے اگر اگر ہم اس سے سوال کریں اے قرآن یہ بتا کہ تیرے آنی کا مقصد ہے تو اس کا بھی جواب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے تو آئیے قرآن مقدس سے سوال کرتے ہیں اے قرآن تو بتا کس کی طرف سے آیا ہے تو قرآن مقدس جواب ارشاد فرماتا ہے تنزیل میں رب عالم یعنی پرور دیگار عالم کی طرف سے آیا ہوں اے قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے تو قرآن مقدس جواب ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید بنکہ میرا نام قرآن مجید ہے اگر ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا تیرے آنے کا مقصد کیا ہے تو کیوں آیا تو قرآن مقدس جواب ارشاد فرماتا ہے کہ غدر لنا لوگوں کی ہدایت اور غنمائی کے لئے آیا ہوں اگر ہم اس قرآن سے سوال کرتے ہیں اے قرآن تو بتا تو دن میں آیا ہے یا راق میں آیا ہے تو قرآن مقدس جواب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا یعنی شب قدر میں آیا ہوں اگر ہم اس قرآن کے سوال کرتے ہیں اے قرآن تو بتا تو کس کی طرف آیا ہے تو قرآن مقدس جواب ارشاد فرماتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آیا ہوں اگر ہم اس قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن تجھے بتا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے تو کیوں دنیا میں تشریف لائیا ہے تو قرآن مجید جواب دیتا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے آیا ہوں اگر ہم اس قرآن سے سوال کرتے ہیں اے قرآن تو بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے تو قرآن مقدس جواب ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان اللذی ان دیلا فیہ القرآن کہ میں رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ قرآن مقدس نے ان تمام سوالوں کا جواب عطا فرما دیا آئیے کچھ پیکر میں پروبلم ہے تو تفسیر درست پڑھے اللہ سلید سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مبارف صلیم صلیم صلیم